بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں محمد اشفاق ہوں میاں نواز شریف کے حکومت میں آنے کی راہ ہموار ہونے اور یہ میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں اس ویڈیو میں موجود شخص کے کمرے میں داخل ہونے کا کیا تعلق ہے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی جیسے یہ شخص کمرے میں داخل ہونے کے لیے اپنا راستہ ہموار کر رہا ہے میری طرح یہ بچارہ پیٹ کا بڑا ہے پیٹ اس کا زیادہ ہے اور کمرے میں داخل ہونے کے لیے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا راستہ ہموار کیا ہے اور کمرے میں داخل ہوا ہے اسی خوبصورتی کے ساتھ بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورتی کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میاں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے راستہ ہموار کر کے دیا ہے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میاں نواز شریف کا پیٹ سیاسی پیٹ بھی کرپشن کر کر کے اس ملک کا مال لوٹ لوٹ کے اس قدر پھیل چکا تھا کہ اس کو سیاست میں انٹری مل نہیں سکتی تھی لیکن میاں نواز شریف کیونکہ اس کے پیر تگڑے ہیں اور پیر تگڑے ہونے کے باوجود اپنے وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے وکیل کرنے کی جج کر لیتے ہیں تو یہ ثبوت ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے اور جب بھی کسی آئین شکن اور دو نمبر جج کا تذکرہ ہوگا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سر فرست رہے گا بلکہ قاضی فائز عیسیٰ ہی ایک مثال کے طور پر پیش کیے جائیں گے وہ قانون وہ ذابطے وہ اخلاقیات جو قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پر نواز شریف کا پورا اترنا ضروری نہیں ہے تو انتہائی افسوسناک صورت حال ہم نے اعلی عدلیہ کے اندر دیکھی ہے اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے کہ غریدہ فاروقی آپ کو پتا ہے روزانہ نئے سے نئے سروے کر رہی ہیں اور اس سروے میں وہ مسلم نواز کو خاصی مقبول جماعت بنا کر پیش کرتی ہیں یہ کیا سروے ہوتا ہے کس طرح سے سروے پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں ایک شہری وہاں پر موجود تھا اور غریدہ فاروقی کی حرقات اور سکنات دیکھتے ہوئے اس شہری نے کس طرح سے ویڈیو بنا کر غریدہ فاروقی کو بے نکاب کیا ہے یہ ذرا آپ ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم میں دیکھو جو انٹرویو لے رہے ہیں نون لیگ دے بندے کھڑے ہو کے آگے ساں نتاشتے تھے کہ تسی نہ کہنا کسی نون لیگ دے آگے ہیں نون لیگ دے خدا دی قسمے میں جینمن گلک آتے ہیں اللہ باغ دی قسمے ہیں انٹرویو دوارے میں کہ بندے نے کیا کہا کے نا کسی نون لیگ دے ہیں یہ حال ہے اس ملک تھا کہ وہ جڑی میڈم ہے نا وہ تیہ کر کے آئی ہے میں تو انوزی شکل وہاں نا ہوں نہیں نہیں تو کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ایک شہری ہے جو غالباً فروٹ کی ریڈی کے پیچھے کھڑا ہے اسی کی شاید ہو اور اس نے جب دیکھا کہ معروف انکر سروے کر رہی ہے کہ پاکستان میں مقبول ترین جماعت کون سی ہے اور اس نے اس کا یہ کلیم ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ آپ ووٹ مسلم لیگ نواز کو دیں گے یہی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور غریدہ فروٹ کی ویڈیو ہے اب یہ ویڈیو اس پروگرام کی ہے یا اس سے پچھلے پروگرام کی ہے مجھے اس کے مطلق صحیح انفرمیشن نہیں ہے لیکن بہرحال ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود غریدہ فروٹ کی موجود ہیں اور کس طرح سے وہ پروگرام کو مینج کر رہی ہیں اور مینج کرنے کے بعد جب وہ ٹویٹ کرتی ہیں اپنے سروے کو تو وہ کیسے ہوتا ہے یہ ذرا پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتا ہوں مجھے اس پر بات کرتا ہوں پھر اس پر بات کرتا ہوں تو وہ پروگرام میں زیادہ اوڑدار جائیں گے نا تاجر پیادی تو میں لگتا ہے کہ یہ پلان کرتے ہیں لیکن آپ ایسے کہیں کہ آپ اپنے بات کریں ایسے بات کریں ایسے بات کریں ایسے بات کریں ایسے دور اکیت نے فاہم کتی موٹروں نے بنائی سڑکے بنائی پھول بنائے مینڈائی اس دور میں چلے جایا مواشی دور میں یہ پیٹرول جو تھا وہ پینچر چونسٹر ہوئے تھا اور جب ڈھائی تین سال کسی اور میں کوئی حکومت کی منام نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیں وہ پٹرول پہاں گا قریب آدمی کس کے رہ گیا میں جٹوں کے نواز ریب آئے گا قریب آدمی کو رلیب ہوں آپ نے دیکھا پہلے ساری بات سمجھا لی ہے اور سمجھانے کے بعد کہاں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انجمن تاجرہ کے سارے عددہ دار ہی سارے گفتگو کر رہے ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے یہ تو مینج ہے اور یہ جو باقی افراد ہے یہ بھی تو آپ کی جماعت کے ہی ہیں تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں پھر وہ طریقہ سمجھا رہی تھی اور ویڈیو بنانے والے نے وہ ویڈیو کٹ کر دی اب یہ ہے ان کے سرویز کی اصل حقیقت اب اس حقیقت کو بے نکاب کون کر رہے ہیں عام شہری کر رہے ہیں کوئی اس وقت میڈیا کا کوئی پھنے خان یا ترم خان کوئی نہیں ہے لوگ اپنے طور پہ ہی ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو ویڈیو بناتے ہیں اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور میرے جیسے اور بے شمار لوگ اسی کی بنیاد پر تلزیہ کرتے ہیں تو اب عام آدمی یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز کس ٹاپک پر ہوں گے اور کس ٹاپک پر جتنے بھی تلزیہ نگار ہے یا اپنی رائے دینے والے لوگ ہیں وہ رائے دیں گے اور کوئی بھی چھوٹ اب چھپ نہیں سکتا وہ لوگ بے نکاب کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے اندر یہی شعور ہے جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے دیا ہے اب آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والے ریلیف ہیں انہوں نے خاصہ پریشان کیا ہے تمام انٹی عمران خان جو جتنے بھی کوفتیں ہیں ان کو آج عمر ڈار بھی بازیاب ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کی والدہ اور بیگم کے کاغذت نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے بھی عمران خان کا روپکار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی دن سے پھر رہی تھی وہ کلا دعوے کر رہے تھے کہ پندرہ تحریک سے پہلے پہلے عمران خان کو ہر صورت میں جیل سے رہائی مل جائے گی اب اس یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے تو بڑی مسرور کن تھی لیکن جو انٹی پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ اس پر پریشان ہوئے اور ہونے کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے مسائل بڑھنے لگے ہیں اور بشرا بی بی کو بھی اس پر بھی فردے جو آئید کر دی گئی ہے غالباً توشہ خانہ کیس میں اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو معروف صحافی ہیں ساکب بشیر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور آج جو نیب عدالت ہے وہاں پر جو پیشرفت ہوئی ہے اس کا کچھ انہوں نے ذائچہ کھینج کیا آپ کو دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ نیب کیس کو کیس کو پیئے لگ گئے دو دو دن کی تاریخ پڑھنے لگی آج کے بعد گیارہ جنوری کی تاریخ پڑھے گی احتساب عدالت کے جج تمام کیسز چھوڑ چھاڑ کر آج کل صرف ایک ہی کیس کرتے ہیں حتیٰ کہ آج فواد چودری کو پیش کیا گیا تو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ جج صاحب کہاں ہیں پھر بتایا گیا کہ اب وہ ہر روز جیل ہوتے ہیں پھر ان کو ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا حالانکہ جج چھٹی پر نہ ہو موجود ہو کہتے ہیں حالانکہ جج چھٹی پر نہ ہو موجود ہو تو ڈیوٹی جج کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جج صاحب نے چونکہ چھٹی بھی نہیں لی اور وہ ہیں بھی یہی پہ تو پھر ڈیوٹی جج کے سامنے فواد چودری کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن باہرحال پیش کر دیا گیا ہے تو اب یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں آنے والے دن انتہائی جو ہے وہ کہتے ہیں گمسان کا ایک رن پڑھنے والا ہے گمسان کا رن اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ووٹوں کا اپس میں مقابلہ ہے وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو مطلب نہ ایک دور تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ امران خان مقبول تو ہے لیکن اس کا ووٹر گھر سے نہیں نکلتا اب صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے اب تحریک انصاف کا ووٹر ہی ہے جو نکلے گا بھی جس کو گھر میں کوئی گاڑی آنے کا انتظار نہیں ہوگا بلکہ اپنے طور پر وہ خود بھی نکلے گا اور اپنی جو اس کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو لے کر بھی نکلے گا اب صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کا جو ووٹر ہے وہ ایک تو عمر میں زیادہ ہے پرانی محبت ہے ان کی مہین ماشیف کے ساتھ یا دیگر سیاسی قائدین کے ساتھ اور سردی بہت شدید ہے تو اسی لیے سردی کا بہانہ بھی ہے اور سردی کا جنون عذر بھی ہے تو یہ مشکلات ہیں پی ڈی ایم کے لیے اور دوسری طرف مشکلات ہیں ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سمات تو ہو رہی ہے بلے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں اور دوسری طرف کل سپریم کورٹ میں بھی بلے کے حوالے سے بھی کیس لگ گیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلہ تحریک انصاف کو نہیں ملے گا البتہ سے یہ ہو جائے گا کہ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو پابند کر دے گی کہ کوئی دوسرا نشان جو ہے وہ الارٹ کر دیا جائے اور یوں پاکستان تحریک انصاف اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں ان کا دلہ نہ ہونے کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی میرا تجزیہ اس میں بڑا مختلف ہے میرا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے عمران خان کی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے عمران خان بھی اس وقت اپنے رفقہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں مل بھی رہے ہیں میسیج بھی پہنچا رہے ہیں کولم بھی لکھ رہے ہیں اور ان کی جماعت کے کاغذات نامزدگیر بھی منظور ہو رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عمران خان اس الیکشن میں نہیں ہوں گے چیئرمنٹ بھی وہ پارٹی کے نہیں ہوں گے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات کس جانب بڑھتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں اللہ حافظ